قرآن پاک کے اندر نماز کو ادا کرنے کے لیے جو بات بیان کی فرمایا کہ اے ایمان والو نماز کو خشو کے ساتھ ادا کرو نماز کو سکون کے ساتھ ادا کرو اب بات وہی ہے کہ رفعیدین جو ہے نبی علیہ السلام نے ابتدائی سلام میں فرمائے ہیں اور پھر نبی علیہ السلام نے آخری زمانے میں صرف چھوڑے نہیں نبی علیہ السلام نے منع کیے اس پر بھی حدیث موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جب رفعیدین کرتے ہوئے دیکھا تو آقا علیہ السلام نے صحابہ کو منع فرما دیا فرمایا پہلے کیے جاتے تھے اب نہیں کیے جائیں گے اور اسی پر حدیث حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن سوم راوی حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ہماری طرف نکلے اور ہم لوگ نماز ادا کر رہے تھے اور ہم رفعیدین کر رہے تھے تو آقا علیہ السلام جب تشریف لائے ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اس حال میں کہ لوگ رفعیدین کر رہے تھے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں کیا دیکھ رہا ہوں شریر گھوڑوں کی طرح تم دم ہلاتے ہو یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں کیا دیکھ رہا ہوں تم شریر گھوڑوں کی طرح دم ہلاتے ہو نماز میں سکون سے رہا کرو یعنی یہ ایک حدیث پاک میں نے بیان کی مسلم شریف کی حدیث آئیے مسلم شریف کی یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام منع کر رہے ہیں صحابہ کو اب دوسری طرف آ جائے جو رفعیدین کیا جاتا ہے پہلی تکبیر پر سب کرتے ہیں اب رکو میں جاتے ہوئے اور رکو سے اٹھتے ہوئے تو رفعیدین کرتے کہ جی یہ تکبیر ہے جب ہم تشاہد کی تکبیر کہتے ہیں پھر رفعیدین کیوں نہیں کرتے پھر بھی ہمیں کرنا چاہیے نا پھر نہیں ہم کرتے کیوں پہلی تکبیر پر رفعیدین وہاں سے نماز شروع ہوتی ہے اور درمیان والی جو تکبیرات ہیں وہاں سے نماز شروع نہیں ہوتی وہ نماز کا جز ہے اور وہ مثل ہیں جیسے ہم تشاہد کی تکبیر کہتے ہیں یا تیسری رکعت میں جب کھڑے ہوتے ہیں اس وقت جب تکبیر کہتے ہیں اس وقت بھی رفعیدین نہیں کرتے جو حضرات رفعیدین کے قائل ہیں اس وقت وہ نہیں کرتے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفعیدین کے لیے سات جگہوں کا ذکر فرمایا سیابہ کہتے ہیں کہ حضور نے بیان کی کہ سات مقامات پر نبی علیہ السلام نے فرمایا رفعیدین کیا کرو یعنی ہاتھوں کو بلند کیا کرو فرمایا تکبیر تحریمہ کے لیے جب نماز کو شروع کرو فرمایا توافق کعبت اللہ کے لیے دعا کے لیے اور جب تم حجرِ اسود کے سامنے جاؤ اپنے ہاتھ کو بلند کرو تکبیرات کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عیدین کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں رفع دین کا حکم دیا وہ آج بھی ہے آخری عمر تک جس پر نبی کریم علیہ السلام تسلسل سے عمل پیرا رہے اور آقا علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا اور پھر اس سے کہ آگے جو بات بیان کی حضرتِ وائل فرماتے اپنے والد سے روایت کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکو سے پہلے رفع دین فرماتے تھے اور میں نے یہ بات جنابِ ابراہیم کو بتائی جب بتائی تو وہ سخت ناراض ہوئے فرمایا اس نے حضور علیہ السلام کو دیکھا اور ابنِ مسعود نے نہیں دیکھا یعنی جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے حضور کو دیکھا رفع دین کرتے ہوئے کہ حضرتِ عبداللہ بن مسعود نے نہیں دیکھا تھا جو ہر وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے یعنی جب حضرتِ عبداللہ بن مسعود نے اور ان کے ساتھیوں نے جو عمل کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے رفع دین نہیں کیا اور حضرتِ عبداللہ بن مسعود اور ان کے جتنے ساتھی تھی وہ سارے کے سارے وہ تھے جنہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی حضور کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور دورِ صحابہ کے اندر آ جائیں خلفاءِ راشدین کے زمانے میں آ جائیں جنابِ سیدنا ابوبکر صدیق فاروقِ عاظم عثمانِ غنی علی المرتضاء جمیع دورِ صحابہ کے اندر آ جائیں کوئی صحابی جو ہے اس زمانے میں رفع دین سے نماز نہیں پڑھتا تھا ماں سیوہ تکبیرِ تحریمہ کے ساتھ ماں سیوہ تکبیرِ تحریمہ کے ساتھ وہ صحابہ ضرور اس بات کے قائل تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام کو اس حال میں دیکھا کہ حضور رفع دین کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اور دوبارہ نبی علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہی نہیں ہوئی اب حضور علیہ السلام جب ظاہری پردہ فرما گئے تو وہ اسی عمل پہ قائم رہے کہ وہ رفع دین کرتے رہے ہمارا موقف بھی بھائی یہی ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ جو رفع دین کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوگی ہم کہتے ہیں اگر وہ بھی کر رہے ہیں تو نبی علیہ السلام کے اول زمانے کی سنت پر عمل کر رہے ہیں اور جو نہیں کر رہے ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ خلاف سنت کر رہے ہیں ان کی نماز نہیں وہ بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں اور پھر یاد رکھو پوری امت کا اس بات پہ اجماع ہے پوری امت رسول کا اس بات پہ اجماع ہے آئیمہ کا اس بات پہ اجماع ہے اگر آپ یہ دیکھیں کہ کب تک ہے حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ہزار سال ہو گئے مگر آپ کیسے نماز پڑھتے تھے جیسے آج اہل سنت کے لوگ پڑھتے ہیں بغیر رفع دین کے نماز پڑھتے تھے تو اس کا مطلب ہے ہزار سال پہلے بھی یہ لوگ موجود تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور حضور کے زمانے کے فوراں بعد جو لوگ تابعین تھے حضرت سفیان سوری حضرت امام تحتاوی نے تو پوری اس پہ بحث کی ہے امام تحتاوی نے اس پہ حدیثیں نکل کی ہیں بحث کی ہے کہ رفع دین منسوخ ہو گئے اور نبی کریم علیہ السلام نے آخری زمانے میں رفع دین کرنے سے منع کیا ہے اور امام تحتاوی نے عبداللہ بن مسعود کی جو حدیث ہے اس کو تقریباً پینتیس حسنات کے ساتھ ذکر کیا ہے بحث کی ہے تمام حسنات پہ حضرت عاظب بن برا سے روایت کیا ہے حضرت جابر بن سورہ سے روایت کیا ہے یہ تمام صحابہ سے جو روایت کیا امام تحتاوی یہ جو حدیثیں لے کے آئے ان میں سب میں جو بات بیان کی گئی کہ نبی علیہ السلام جب نماز ادا کرتے تو ماں سیوہ تکبیر تحریمہ کے بعد میں رفع دین نہیں کرتے پہلی تکبیر پر ہاتھ اٹھاتے اور رفع دین فرماتے اب جو حضرت رفع دین کرتے ہیں پہلے وہ خود تو اس بات پہ آئے نہ کہ رفع دین کرنا کتنی بار ہے اب بعض حضرت ہیں وہ صرف کرتے ہیں جب رکو میں جاتے ہیں اور جب رکو سے اٹھتے ہیں بعض حضرت تیسری رکعت میں کھڑے ہوکے بھی کرتے ہیں اور بعض کرتے ہیں بعض جب رکو سے سیدھا کھڑے ہوتے ہیں کئی آتھ باندھ لیتے ہیں کئی چھوڑ دیتے ہیں پہلے آپس میں تم اپنا اتفاق کرو کہ رفع دین کرنے کتنی بار ہے رفع دین کرنے کتنی بار ہے پہلے اپنا اتفاق پیدا کرو الحمدللہ احناف کا اس بات پہ اتفاق ہے اور الحمدللہ احناف کے جتنے بھی جماتے ہیں احناف سے منسلک ہیں جو ہنفی کہلاتے ہیں مشرباً جو تقلید کرتے ہیں مقلد ہیں امام العائمہ سراج العائمہ حضرت امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ لے کے ان کا اس بات پہ اتفاق ہے تسلسل ہے کہ رفع دین صرف ایک بار ہے تکبیر تحریمہ پہ اور ہم ایسے نہیں ہیں میں نے یہ ترک میان کیا ہے بعض دفعہ کہ امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ نے ڈائریکٹ کن کے شاگرد ہے امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ سلام اللہ یعنی نبی پاک علیہ السلام کی اولاد کی امام جعفر صادق کیسے ہیں امام زین العابدین امام باقر اور امام باقر امام زین العابدین اور امام زین العابدین امام حسن مجتبہ اور امام حسن مولا کائنات علی المرتضی اور مولا کائنات نے کن سے فیض لیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی صحابی بھی لادلے صحابی چچازاد بھی گھر کے فرد بھی اہلِ بیت کے فرد بھی تو بھئی ہم تو جس کی تقلید کرتے ہیں اس نے تو نبی پاک کے صحابہ سے بھی دین لیا ہے اور نبی کریم علیہ السلام کی اولاد سے بھی دین لیا ہے تو اس نے یہ بات اسنات کے ساتھ بیان کر دی اور بتایا ہے کہ لوگوں نبی علیہ السلام کا یہی عمل سب سے قابل قبول ہے یہ عمل حضور علیہ السلام کا حضور علیہ السلام اس پر عمل کرتے رہے ہیں اور ہم امت کے لیے ذریعہ نجات یہ عمل ہے اس لیے حبابِ ذیبقار میں نے کل کے درس میں بھی اس موضوع پہ بات کیے آج بھی جو بات کر دی ہے اور اس پر بڑی ساری اور بھی حدیثیں صحیحہ موجود ہیں اور قرآن پاک کی آیات کی تفسیرات میں بہت جگہ پہ یہ بات موجود ہے تو اس لیے جو رفعی ادین نہیں کرتی بلکہ جو اہناف ہیں ان کو نہیں کرنا چاہیے ان کو نہیں کرنا چاہیے آج کل کے چھوکرے لچنڈر جن نے ایک دن مدرسے میں پڑھا رووٹ کی جناب کہیں کہ مولویوں نے نماز کو یہی بگاڑ دیا ہے اس پیچارے کو تو سمجھ ہی کوئی نہیں کہ نماز کے فرائض کیا ہیں واجبات کیا ہیں اور کتنی چیزوں سے نماز ہو جاتی ہے کتنی چیزیں چھوٹ بھی جائیں تو نماز پھر بھی ہو جاتی ہے اور وہ کہہ جی میں اصل دین ہوں اپنی عقل کا علاج کرائیں یاد رکھو جو اہناف کے پاس الحمدللہ علماء حقہ کی محنت کے بعد جو چیزیں اس نے امت کو عطا کی ہیں وہی ٹھیک ہیں اور وہی صحیح ہیں اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق بخش دے موسیقی